اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّقَاةَ وَهُمْرَاكِعُونَ اور تمہارے دوست نہیں مگر اللہ اور اس ورسول اور ایمان والے کے نماز خائم کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں یہاں پر وَهُمْرَاكِعُونَ جملہ جو ہے یہ دو وجوہات رکھتا ہے ایک یہ کہ پہلے جملوں پر معتوف ہو اور دوسری یہ کہ حال واقع ہو پہلی وجہ اظہر اور اقویٰ ہے اور حضرت مترجم اقدس قدسہ صرحوں کا ترجمہ بھی اسی کے مسائد ہے یعنی آلہ حضرت نے یہ جو ترجمہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے دوسری وجہ پر دو احتمال ہیں ایک کہ یقیمونا اور وَيُؤْتُونا دونوں فیلوں کے فائل سے حال واقع ہو اور اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ وہ بخوشو توازو نماز قائم کرتے ہیں اور زکاہ دیتے ہیں یعنی یہ جو صفت بیان کی گئی ہے یقیمونا الصلاة وَيُؤْتُونَ الزکاہ محمرہ کیون یہ بڑے خوشو و خضو کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں اور زکاہ دیتے ہیں دوسرا احتمال یہ ہے کہ صرف یقیمونا کے فائل سے حال واقع ہو اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ نماز قائم کرتے ہیں متوازو ہو کر زکاہ دیتے ہیں ٹھیک ہے جی ساتھا لفظوں میں اگر میں اس کو سمجھاؤں تو جن پر اللہ کا کرم ہوتا ہے وہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور زکاہت بھی دیتے ہیں جن پر اللہ کا کرم ہوتا ہے ساتھا لفظوں اب یہ تمام بحث جو آج تک میں نے کی ہے اس کے بعد اس آیہ مبارکہ کے بارے میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ القریم کی شان میں آیت اتری ہے کیونکہ حضرت علی المرتضی شیر خدا یہ وہ واحد صحابی ہیں کہ جب یہ نماز ادا کر رہے تھے مسجد میں تو سائل آیا اس نے سوال کیا جس طرح میں نے اپنی ہنگلی میں انگوٹھی پہنی ہوئی ہے حضرت علی المرتضی شیر خدا نے انگوٹھی کبھی نرم ہوتی ہے کبھی ٹائٹ ہوتی ہے تو جس وقت اس نے سوال کیا تو حضرت علی المرتضی شیر خدا نے ایسے آگے کر دیا اور اس میں سے پھر سائل نے اتار لی یا پھر حضرت علی نے خود اتار کے بغیر عمل کسیر کے اس کو دے دی اس وقت آپ نماز پڑھ رہے تھے تو اب یہاں پر یہ آیا مبارکہ ان کے بارے میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نازل ہوئی کہ یقیمون السلام نماز بھی ادا کر رہے تھے اور زکاة بھی دے رہے تھے وہ خیرات بھی کر رہے تھے نماز بھی پڑھ رہے تھے اور حالت بھی رکوب کی تھی یہ ساری شفتیں یہاں پر کٹھے ہوئے امام فخر الدین لازی نے تفسیر کبیر میں اس کا بہت شد و مد سے رد کیا ہے اور اس کے بتلان پر بہت سے وجود قائم کی البتہ یہ اس وقت یہاں پر ذکر کرنا اتنا ہی مناسب تھا آگے میں اگر ارز کروں حضرت علی المرتضی شیر قدا کر رحم اللہ وجہہوالکریم کے اگر فضائل پہ بات کی جائے تو بشمار فضائلہ میں مطلقاً پہلے صحابہ کے بارے میں کچھ ارز کر دوں حضرت عبداللہ بن مفضل رضی اللہ تعالیٰ لوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے اللہ اللہ فی اصحابی اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم عردم من بعد فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغدہم فببغدی ابغدہم ومن ازاہم فقد ازانی ومن ازانی فقد ازاللہ فیوشکو این اخدہم اللہ سے درو اللہ سے درو اللہ سے درو میرے اصحابہ کے معاملے میں اللہ سے درو میرے بعد ان کو نشانہ نہ بنانا جان لو کہ جو شخص ان کو دوست رکھتا ہے تو وہ میری محبت کی وجہ سے ان کو دوست رکھتا ہے اور جو شخص ان سے دشمنی رکھتا ہے تو وہ مجھ سے بغض رکھنے کے سبب ان سے دشمنی کرتا ہے اور جس شخص نے ان کو عذیت پہنچائی تو بے شک اس نے مجھے عذیت پہنچائی اور جس شخص نے مجھے عذیت پہنچائی تو اس نے اللہ کو عذیت پہنچائی اور جس نے اللہ کو عذیت پہنچائی تو وہ دن دور نہیں جب اللہ اس کو اپنے عذاب میں گریفتار فرمائے گا آج نا جی یہ ایک فیشن بن گیا ہے صحابہ اکرام علی مردوان کی زبادہ گرامیہ پر تان کرنا مشاجرات صحابہ پر بات کرنا ایک فیشن بن گیا ہے کہ اس وقت تک وہ اپنے آپ کو عالمی تصور نہیں کرتا جب صحابہ کیوں پر تان نہ کر لیں اوہ چھڑو جی وہ ہوئی تھے انجی سن بلخصوص اس وقت جو تیروں کا نشانہ بنے ہوئے وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ذاتے گرامی سب سے زیادہ جن کو تیروں کا نشانہ بنایا جا یہ میرے نبی کیا کرے اگر کوئی ان سے محبت کرتا ہے تو بھی میں بجھا ہوں اگر ان سے کوئی نفرت کرتا ہے تو بھی میں بجھا ہوں وہ میں نے ارض کیا تھا پہلے بھی پیڑا ہور تو پھکیاں ہور تکلیم کسی اور ہے کچھ لیکن غصہ صحابی پہ نکال رہا ہے حضرت جی جب اللہ کی ذات نے رضی اللہ عنہم وردو عنہ یہ سٹیٹمنٹ جاری کر دینا اللہ نے اور قرآن میں لکھ دیا تو بات ہی ختم ہو گئی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجر یہ اللہ کی ذات نے ایک دفعہ نہیں کئی مقامات پر صحابہ سے رضا بندی کے جو پروانے ہیں خوشخبریوں کے پروانے وہ اللہ نے قرآن پاک میں جاری کر دیا ہیں وہ بات یہ ہے نجی لومڑی انگونک کو گچھا پڑھ اڑھ کے پکڑنا چاہے اس کے بعد پکڑا ہی نہیں گیا اینڈ میں کہتی چھڑو جی انگونی کھٹے نے کتہ جتنا مرضی بھونکلے چاند کی شان کیا فرق پڑے گا یہ تمام کے تمام لوگ نسل انسانی سے نہیں ہے جو صحابہ اکرام پر تان کرتے ہیں صحابہ پر بکواس کرتے ہیں ان کو پتہ ہی کوئی نہیں خدا کی قسم ساری کائنات کی ولایت ایک طرف ہے ایک صحابی ایک طرف ہے وہ کتب بھی اس کے برابر نہیں گوز بھی عبدال بھی عطاد بھی کلندر بھی سارے کے سارے صحابی کے جوتے تک نہیں پہنچ سکتے وہ صحابی بنا کیوں ہیں وہ صحابی اس لیے بنا ہے اس نے چہرہ رسالت کی زیارت کر لی وہ روخی انور دیکھ لیا ہے نا جی وہ روخی جس کو قرآن کیا کیا شانوں کے ساتھ بیان کرتا ہے وَدْضُحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا کبھی یاسین کبھی طاہا کبھی مزمل کبھی مددسر کبھی نزیر کبھی بشیر کبھی نبی کبھی رسول سبحان اللہ کیا کیا القاب سے اللہ جس چہرہ انور کو بکار رہا ہے جس ذات گرامی کو بکار رہا ہے اس بندے نے اس ذات گرامی کا رخِ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ رخِ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا آئینہ نہ کسی بزمِ خیال میں نہ کسی دکانِ آئینہ ساز میں او بابا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ چہرہ مصطفیٰ کوئی دوسرا آج ہے نہ 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 حضور کی جس نے ایک مرتبہ بھی زیارت کی ہے ایک مرتبہ ایمان کے حالت میں اس کے خاتمہ ہو گیا کائنات کا کوئی ولی اس کے برابر نہیں ہو سکتا اب اب چہرہ مصطفیٰ ہے رخِ مصطفیٰ ہے ہاں جی اللہ اکبر حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشتِ زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانِ عرب آج بھی جو حضور کے نام پر فیدا ہو جائے دنیا اس کو بے مثال بنا دیتی ہے دنیا اس کو اٹھا اٹھا کے کہیں لے جاتی ہے وہ ہستیاں تو حقیقتن فیدا ہو گئے تھے حضور پر انہوں نے جان بھی فیدا کر دی جان بھی مال بھی سب کچھ قربان کر دیا حضور پر وہ اشارہ عبرو کے منتظر ہوتے تھے جب کبھی سونے کی اشارہ عبرو ہو بس ہمیں اجازت ملے اور ہم بس عمل کریں جب ریس ہوتی ہیں جی ریس تو اس میں کہتے ریڈی سٹیڈی کو تو اس کیفیت میں جیسے بندہ کھڑا ہوتا ہے نا جی کہ بس اب گوک ہونا چاہیے ہم دوڑ پڑیں تو صحابہ کی یہی کیفیت تھی وہ ہر وقت ریڈی رہتے تھے جیسے حضور کہیں جاؤ کرو بس وہ دوڑ پڑتے تھے اور ان کے اوپر یہ کریں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَا اِشَرُ اُمَّتِين جُورَهُمْ عَلَىٰ أَصْحَابِ عَلَىٰ أَصْحَابِ بے شک میری امت کے بدترین وہ لوگ ہیں جو میرے صحابہ کے گستاخ اللہ اکبر حضور فرماتے ہیں فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی دیکھے کہ میرے صحابہ کو برا کہتا ہے تو تم کہو تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہو اللہ کی لعنت ہو تیرے اوپر اور تُو کن لوگوں کے اوپر تان کر رہے جنہوں نے سب کچھ حضور پر قربان کر دیا ان کو کوئی شرم حیاء کو نہیں میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشایت فرمائے میرے صحابہ کو گالی نہ دو کیونکہ اگر کوئی شخص سمعے سے اہد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو ایک صحابی کے چار سیر بلکہ دو سیر گندم خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا اتنا اللہ نے اپنے حبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اب یہ آیا مبارکہ میں ذکر حضرت علی علی المرتضی شریف خدا کرم اللہ وجہہ القریم کا ہو گیا تو میں ان کے چند صفات ارض کر دوں میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور حضرت علی المرتضی شریف خدا کرم اللہ وجہہ القریم تشریف فرما تھے ان کے چہرے انور پر وہ نگاہ بے مثال پڑ گئی تو آپ نے فرمایا کہ اوہ بھئی تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ جمال یوسف دیکھے اس نے یوسف دیکھے یار صلی اللہ علیہ وسلم بالکل چاہتا ہے فرمایا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ سخاوت ابراہیم دیکھے کوئی یار صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ہم چاہتے ہیں سخاوت ابراہیم بھی دیکھیں عرض کی تم میں سے کوئی چاہتا ہے حشمت سلیمان دیکھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کیا تھی اتنا بڑا آپ کا تخت تھا اسی گز لمبا اتنا بڑا تخت اور اس کے ادھر بھی ببر شیر اور گدنیں بیٹھی ہوئی تھی ہر ایک شیر کے اوپر آپ کے حکومت تھی اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف لاتے تھے تخت کے اوپر شیر دھارتے تھے اور وہ گدنیں اور وہ چیخیں چلاتی تھی وہ ایک حیبت ایک عجیر سی حیبت بیدا ہو جاتی تھی وہ پتہ لگتا تھا کہ واقعی کوئی اللہ کا نبی آ رہا ہے واقعی کوئی اس نم ایسا بادشاہ آ رہا ہے جس کی سلطنت کا کوئی مثال نہیں سلیمان علیہ السلام جیسی حکومت کس کو ملیجی ہر شیر کے اوپر جنات کے اوپر ہر چیز کے اوپر جو استقبال کرتی تھی پھر آواز ہو رہی چھیروں کا تارنا جس کی آمد پر اللہ اکبر آپ فرماتے ہیں حشمت سلیمان کسی نے دیکھنا ہے یا رسولہ بالکل دیکھنا ہے اور تم میں سے کچھ چاہتا ہے کہ قوت داود دیکھے یا رسولہ ہم بالکل چاہتے ہیں تو فرمایا اس مرد کی طرف دیکھو حضرت علی المرتضی شیرِ خدا کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اور اس کی طرف دیکھو اس کے اندر ساری صفات اللہ نے جمع کر دی اور جس کے غلاموں کا یہ حال ہوگا اس کے آقا کا عالم کیا ہوگا میرے آقا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ علی جو ہے علی یہ میرے مقرب فرشتوں کا بھی بھائی ہے ٹھیک ہے جی حضرت علی المرتضی شیرِ خدا کرنا مللہ و جہوہوالکریم کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ علی اس دنیا میں نیک وقت اور آخرت میں صاحبان لیاقت میں سے ہیں اس دنیا میں بھی شیرِ خدا جیسا کوئی دوسرا کوئی نہیں اس دنیا میں بھی شیرِ خدا جیسا کوئی نہیں ہونا ہے حضور کے سارے اہری سبحان اللہ ہیں خدا کی قسم نہ میرے سونے نبی کے صدیق کا کوئی مثال ہے نہ کوئی عمر فاروق کی مثال ہے نہ عثمان غنی کی مثال ہے نہ شیرِ خدا کی مثال آج دیکھیں آج سن دو ہزار بائیس کا جون چل رہے ہیں ہاں جی آج بھی سعودی حکومت کے بینک میں حضرت عثمان غنی کا اکاؤنٹ موجود ہے اس دور سے لے کر آج تک ان کے تمام باغات کا پیسہ جو ہے وہ سارا وہاں پہ جمع ہوتا ہے اور پھر بیت المال کے ذریعے پورے سعودیہ اور پوری دنیا میں تقسیم ہوتا ہے وہ میرے نبی کے تو ایک غلام کا خیرات خانہ کھلا ہوا ہے اس کا ایسا لنگر چلا ہوا ہے چودہ صدیان گزر گئی آج تک اس کا لنگر بن رہی ہوا تو اس کے آقا کے لنگر کا آدم کیا ہوگا جس کے غلاموں کے حال یہ ہے ہاں جی حضرت عیل مرتضی شیرِ خدا کررماللہ و جہاہوالکریم کے بارے میں کریم آقا جی نے فرمایا کہ علی مومنین کے سردار اور رہبر ہیں اور جو ہے یہ منافقین اور مومنین کے درمیان یہ فرق کرنے والا ہے حضرت علی کا نام سن کر کوڑا ہی ہوگئے جس کے دل میں بہت ساہا جائے یعنی بعض لوگوں کو ویس ہی نہیں ہے حضور کے صحابہ سے خدا کی قسم حضرت عمیرِ معاویہ ہوں یا حضرت علی المرتضی شیرِ خدا ہوں ان دونوں کی جوتے میرے سر کا تاج ہیں مجھے سر پر رکھنے کو مل جائیں تو میں کہوں گا سبحان اللہ جو سر پر رکھنے کو مل جائیں نالے پاکِ حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی میں آج یہاں پہ بات ختم کرتا ہوں حضرت علی المرتضی حضرت عمیر معاویہ ام الممنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جو مشاجرات ہوئے جو ان کے درمیان آپس میں مفاہمت کے لئے اور مسائل کے لئے آپس میں میں جنگ تو نہیں کہوں گا مفاہمت کہوں گا ٹھیک ہے نہیں جو عام روٹین میں کہنے جنگیں ہوئیں لوگ ان کو وہ بنا کے نا جی کبھی تو حضرت عمیر معاویہ اور ام الممنین امی عائشہ کو برا کہتے ہیں کبھی حضرت علی کو برا کہتے ہیں ایک موٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں آپ کے ماں اور باپ دونوں میں جھگڑا ہو جائے ماں اور باپ کے درمیان جھگڑا ہو جائے آپ باپ کی سائیڈ لے کے ماں کے سر پہ جوتے ماریں گے یا باپ کی سائیڈ پہ لے کے ماں کے باپ کی سائیڈ لے کے ماں کو ماریں گے یا ماں کی سائیڈ لے کے باپ کو ماریں گے کس کو ماریں گے آئے ہونا ہے لیسوات ماں کو مارو گئے تب بھی جہنمی باپ کو مارو گئے تب بھی جہنمی اور بابا وہ ان دونوں بڑوں کا مسئلہ ہے وہ خود ہی حل کر لیں گے اگر تم مفاہمت پیدا کر سکتے ہو اگر ان کے اندر جھگڑا ختم کروا سکتے ہو تو تمہارا حق ہے کہ ختم کروا نہیں کروا سکتے تو تیرا حق نہیں ہے کہ تُو کسی کسائیڈ لے کے کسے سر پہ جوتے مارے ماں بھی تیری جنت ہے باپ بھی تیری جنت ہے نہ اس کا تو گستاق بن نہ اس کا تو گستاق بن اب ایمان سے بتاؤ اما عائشہ ماں ہے یا نہیں ہے حضرت علی المرتضاء حضور کے گھرانے والے ہیں یا نہیں ہیں تو کس کے آپ گستاق بنیں گے حضرت امیر معاویہ خال المسلمین ہے یا نہیں ہے کس کے گستاق بنیں گیا پتہ نہیں لوگوں کو یہ بات بھی تک سمجھ ہی نہیں آئی اللہ نے قیامت تک کے لئے سٹیٹمنٹ جاری کر دیا رضی اللہ عنہم وردو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کو راضی کر دیا اور میں رب ہو کے اعلان کرتا ہوں میں ان سے راضی ہو گئی حضور یاد رکھئے صحابہ کے میں صحابہ کو فرشتہ نہیں کہتا ان سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں ان سے خطائیں سرزد ہوئی ہیں لیکن صحبت مصطفیٰ نے ان ساری خطاؤں کو ختم کر دیا صحبت مصطفیٰ نے سب کچھ ختم کر دیا اور یہ کیسے ممکن ہے حضرت جی دل صاف ہو نگیت صاف ہو ایمان والا ہو حضور کی بارگاہ میں بیٹھے اور حضور اس کو نماز نہ دیں تو صحبت رسول کا اثر نہ ہو اور مٹی بھی خوشبوک کے دامن میں رہے تو وہ مٹی بھی خوشبودار ہو جاتی ہے صحابی حضور کی بارگاہ میں رہ کے گناہوں سے پاک نہیں ہوا میں تو اتنے جانتا ہوں وہ حضور کے ہر ایک صحابی میرے نبی کا جنتی ہے ہر صحابیہ جنتی ہے ہر وہ جو حضور کا غلام تھا اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس ننیہ سے گیا ہے وہ تمہ اور ساری ازوار ہماری ماں ہیں وہ حضور کی ہر بیوی ہماری ماں ہیں وہ امیہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ہوں یا پھر امیہ حبیبہ کوئی بھی حضرت خطیجہ تلکبراہ ہوں امیہ عائشہ ہوں کوئی بھی حضور کی زوجہ ہو وہ ساری ہماری ماں ہیں ہم کبھی بھی ان کے اوپر زبانیں تاندراز نہیں کر سکتے اس دن سے پہلے اللہ ہمیں موت دے دے جس دن ہماری زبانیں اہلِ بیعت کے خلاف کھولیں یا حضور کی ازواج کے خلاف کھولیں یا حضور کی اصحاب کے خلاف کھولیں اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق اتاب کھولیں